بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم چکن کا لزانیا بنا رہے ہیں اور اس کی ریسپی ہم آپ کو دیں گے سٹیپ بائی سٹیپ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو لزانیا بنانے کے لیے ہم نے بسکلی سب سے پہلے ریڈ سوس تیار کی اور ہم نے ایک وائٹ سوس تیار کی اس کے علاوہ ہم نے لزانیا شیٹس کو بوائل کیا اور اس کے بعد سب سے جو آخری سٹیپ تھا اس کے اندر ہم نے ان ساری چیزوں کو اسیمبل کر کے ایک ڈش میں اچھی طرح سے اس کو بیک کر لیا تھا تو ریڈ سوس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک لزانیا کی سوس لی ہے جو کہ بزار میں عام مل جاتی ہے اس کے علاوہ میرے پاس وائٹ سوس بنانے کے لیے دیکھیں ہی مشروومز ہیں جس کو میں نے سائزز میں کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا نمک ہے مکسٹ ہربز ہیں اور اس کے علاوہ بلیک پیپر ہے جس کو میں نے کرش کیا تھا فریش یہ بہت مزیدار تھی دو طرح کی ہم نے چیز لیا ہے جس میں موزریلا اور چیڈر چیز ہے اور چیز تو اس کے اندر بہت ضروری ہے آپ نے چیز استعمال کرنے میں بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ اسی سے لزانیا کا سارا ٹیسٹ آتا ہے اب ریڈ سوس بنانے کے لیے میں نے آپ ایک کرش ریڈ چلیز لی ہے جو کہ ہاف اٹیبل سپون ہے ہاف اٹیبل سپون مکسٹ ہربز ہیں ون ٹیبل سپون نمک ہے اور یہ سوس ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جو بازار میں ملتی ہے یہ بہت مزیدار سوس ہوتی ہے یہ اٹس سیلف بسیکلی ایک ٹومیٹو پیسٹ ٹائپ کا ہے اگر یہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ سیدھا سیدھا ٹیماتروں کو پیس کے اس کے پیسٹ بنا لیں کچھ سبزیاں میں نے گارنش کے لیے لیے ہیں جس میں پالک اور کیپسکم ہے اور ریڈ سوس میں ڈالنے کے لیے میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے جو کہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے ہے اور یہ کافی تیز ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کو تھوڑا سا چٹ پٹا بنانا ہے اس لیے ہم مرچوں کا استعمال اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی کریں گے چکن ہے میرے پاس 650 گرامز اور نمک 1 ٹیبل سپون تھا اور ویسے آپ لاسٹ میں نمک کو چیک بھی کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس کے اندر اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ نمک جو ہے وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے اب سب سے پہلے ایک سوس پین میں جسے ہم نے وائٹ سوس بنائی ہے ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر بٹر کے لے لیے تھے جب بٹر میلٹ ہو جائے تو میں نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر نارمل جو میدہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا تھا اب ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا مکس پیپرز ڈالی اور بلیک پیپر ڈالی اور یہ سب چیزیں ڈال کر ہم نے اس کے اندر مشروب ڈال کر اس کو بھون لیا تھا اچھی طرح سے یعنی یہ کہہ لیں کہ مشروبز کو ہم ساوتے کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے تو بس جب یہ اچھی طرح سے چیزیں جب پک جائیں تو پھر ہم نے اس کے اندر تین گلاس کے قریب ملک ڈالا تھا کیونکہ ہم نے اس کی ساوس پرپیر کرنی تھی اور اس کے اندر ہافہ کپ میں نے کریم بھی ڈالی تھی جو کہ کوکنگ کریم تھی یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم ایک اس کی اچھی تھی ساوس پرپیر کر لیں گے جب ساوس میں مبال آ جائے تو دونوں طرح کی چیز میں نے موزریلا اور چیڈر چیز ہاف ہاف کپ کے قریب لے کر اس کے اندر ڈال کر اس کو اور تھوڑا سا پکا لیا تھا اور نمک میں نے آخر میں چیک کیا جو کہ مجھے کم لگا تو میں نے ہاف اٹی سپون نمک اور ڈال دیا تھا بس اس ساوس کو بنانے میں آپ نے چیز اور بٹر ان چیزوں کا اچھی طرح سے یوز کرنا ہے کیونکہ اسی سے یہ ساوس مزیدار بنے گی اب ریڈ ساوس بنانے کے لیے دو سے تین ٹیبل سپون بٹر لیں اور اس کے اندر ہاف انین کو میں نے چاپ کر لیا تھا رفلی وہ میں نے اس کا جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو جو ہم نے چکن لیوی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور مکس پیپر ڈالی ہاف اٹیبل سپون ہاف اٹیبل سپون کرش پیپر تھی کالی مرچ کا پاوڈر تھا اور دو ٹیبل سپون بھر کے لال مرچے تھی اور نمک بھی ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب ڈالا تھا اب ہم نے چکن کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے یعنی کہ یہ جو ٹومیٹو پیسٹ ہے یہ ڈالنے سے پہلے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ چکن ہماری 40% یا 50% تک کوک ہو گئی ہے جو کہ بہت جلدی یہاں پہ چکن پک جاتی ہے پھر چکن کو بھون لینے کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ ٹومیٹو پیسٹ ڈالا اور ٹومیٹو پیسٹ کیونکہ یہ پہلے سے پکاوا ہی ہوتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم نے اس کے اندر کوٹر گلاس کے قریب پانی ڈالا اور اس کو بھی اور اچھی طرح سے پکا لیا اور اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر ہم نے دم پہ رکھ دیا تھا 10 منٹ کے لیے اور جب ہم نے اس کا ٹھکنا ہٹایا تو پھر یہ سوس بلکل تیار تھی بس میک شور کرنا ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے سوس پک گئی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی کچھا پن نہیں ہے اور مجھے اس کے اندر لال مرچے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے 1 ٹی سپون پاودر اور ڈالا یعنی کہ ٹوٹل 2.5 ٹی سپون یا پھر 2 ٹی بل سپون کے قریب کہلیں آپ میں نے اس کے اندر مرچے ڈالی ہوں گی اور کرش ریڈ چلی جو تھی وہ الگ سے تھی تو بس میک شور کرنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو تھوڑا سا اس کے اندر نمک زیادہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ جو ہم نے لازانیا شیٹس بوائل کی تھی تو اس کے اندر بھی ہم نے نمک ڈالا تھا لیکن وہ نمک تو سارا بہ جاتا ہے اب ایک پتیلی میں کھلا پانی لے کر ہم نے لازانیا شیٹس لی تھی 14 to 15 کے قریب لازانیا شیٹس میں نے بوائل کر لی تھی اس کے اندر 1 سے 2 ٹی بل سپون کے قریب آئل بھی ڈالا تھا تاکہ وہ آپس میں چپکے نہ اور نمک بھی ڈالا تھا تاکہ تھوڑا سا نمک کا فلیور آ جائے تو بس جب یہ شیٹس اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں تو اس کا سارا پانی ہم ڈرین کر دیں گے اور اب ہم فائنل سٹیپ کی طرف چلیں گے جس میں ہم نے لازانیا کو پرپیر کرنا ہے ہم نے ایک ایک کر کے لیئر لگانی ہے سب سے پہلے وائٹ ساوس لگائی پھر اس کے بعد ہم نے لازانیا شیٹس لگائی اور پھر ریڈ ساوس جس کے اندر چکن بھی تھی وہ بھی اس کے اندر ڈالی آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر ایکسٹرا چیز بھی ڈال سکتے ہیں ان لیئرز کے درمیان بھی لیکن میں نے نہیں ڈالی کیونکہ میں وائٹ ساوس میں ہی پہلے سے ہی ایک کپ بھر کے موزریلا اور چیز دونوں طرح کی چیز مکس کر کے ڈال چکی تھی بس اب اچھی سی لیئرز سیٹ کریں اور اس کو بیک کر لیں ہم نے اس کو بیک کیا تھا گیس مارک سکس کے اوپر کوئی تقریباً 30 to 35 منٹس کے لیے اوپر سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں اوپر سے چیز بھر کے ڈالیں بلکل بھی کوئی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ سارا فلیور اور جو سارا ٹیکسچر ہے وہ اس کا دونوں طرح کی چیز ڈالنے سے ہی آئے گا موزریلا اور چیڈر چیز اوپر سے ڈیکوریٹ کر لیں اگر آپ کے پاس کچھ پالک کے پتے ہیں تو وہ لگا دیں یا تھوڑی سی شملہ میرچ یا بیل پیپر ہے اس کو آپ اچھی طرح سے کٹ کر وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور بہت اچھا لازانیا ہمارا بنا بس آپ نے دونوں سوسز جب بنانی ہے تو میک شور کرنا ہے کہ وائٹ سوسز کے اندر کوئی بھی لمپ نہ ہوں اچھی طرح سے چمچہ چلا کے آپ نے اس کو پکانا ہے اور بٹر کھل کے ڈالنا ہے تاکہ بٹر کا فلیور بہت اچھا آئے اور بہت مزے کی آپ کی سوسز تیار ہوں جب لازانیا تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے فوراں اس کو سرف نہیں کرنا یا فوراں اس طرح سے کٹنا نہیں ہے آپ نے اس کو کم از کم پانچ سے دس منٹ کے لیے اوون سے باہر نکال کر رکھنا ہے تاکہ اس کی ساری لیئرز اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم لازانیا کو کٹیں گے یا سرف کریں گے اور وائٹ سوسز میں کوشش کریں کہ نمک اچھی طرح سے ڈالیں اور دونوں سوسز کا بسیکلی نمک آپ نے الگ الگ ایڈجیسٹ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میں نے دوسری والی سوسز میں نمک ڈالا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں یا نہیں دونوں کا آپ نے الگ الگ اچھی طرح سے ڈالنا ہے بلکہ تھوڑا سا نکلتا بھائیو کیونکہ جو ہماری لازانیا شیٹس ہیں یہ بلکل پھیکی ہیں اس کے اندر کوئی بھی ایسا چھ فلیور نہیں ہوتا اس کے اندر سارا فلیور جو ہے وہ اس کی سوسز کے ساتھ ہی آئے گا سوسز ہے چیز ہے اور مرچے ہیں اس کے اندر مرچوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے مرچے اس کے اندر تھوڑی زیادہ ہی ہونے چاہیے کیونکہ پھیکا لازانیا بلکہ بھی اچھا نہیں لگتا آپ اگر چاہیں تو ویرییشن کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی بروکلی ڈال سکتے ہیں وہ بہت مزیگی لگتی ہے اور بیچ میں آپ سوس پکاتے ہوئے بیل پیپر بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ میں نے تو نہیں ڈالی میں نے صرف مشروم سے ڈالے تھے مشروم سے بھی سوس بہت اچھی بن جاتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں گے اور اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے ہمیں نئے سبسکرائبرز کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی اور ایک اچھے سے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ